ٹاٹا آئی پیل میں سنرائزرز ہیدراباد ابھی بھی کسی طرح پلی آف کی راہ میں اپنی امیدوں کو جیوی ترکھی ہوئی ہے پر ایک سمیہ ایسا آ گیا تھا جب آخری لمحوں میں ممبئی کے نیویس پھوٹک فینیشر ٹیم ڈیویڈ نے اکیلی دم پر لگ بھگ اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیج پر پہنچا دیا تھا پر وہاں ہوئی ایک غلطی نے اس کے بعد پورے میچ کی تصویر کو بدل کے رکھ دیا جہاں نیسنے اوبر میں بھونیشور کمار کی زبردست گیند بازی سے ہیدراباد نے ممبئی کے جبرے سے جیت چھینتے ہوئے ایک بہت اہم مقابلے کو بڑے روچک انداز سے اپنے نام کر کے ٹورنامنٹ میں اپنی امیدوں کو بنائے رکھا ہے تو آئیے دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کیسے بھووی کی زبردست جیتھ باولنگ سے ہیدراباد نے ایک ہاری ہوئی بازی کو اپنے نام کر لیا ہے ممبئی کے وانکھڑی سٹیڈیم میں سنرائجرز ہیدراباد کرو یا مرو کے مقابلے میں ممبئی انڈینز کا سامنا کر رہی تھی جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راحل ترپاٹھی کے چوالیس میں چھی ہتھر یوہا پریم گرگ کے چھبیس گیند میں بیالیس اور خطرناک نکولیس پورن کے بائیس گیندوں میں ارتیس رنوں کی دھوادھار بلے بازی کی بدولت سنرائجرز ہیدراباد نے اپنے بیس اووروں میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو تیرانوے رنوں کا مجبوط اسکور خڑا کیا تھا حالانکہ ایک سو چورانوے کے جواب میں ممبئ انڈینز نے بھی بہترین شروعات کی کپتان روہت شرما اور عشان کشن کے جوڑی نے زبردست پردرشن کرتے ہوئے پہلے دس اوور میں ہی نبے کے آس پاس رن بٹور لیے تھے اور ممبئی کو رنچیس میں ٹھوس شروعات دلا دی تھی لیکن اس کے بعد جیسے ہی روہت اردشتک سے ٹھیک پہلے واشنگٹن سندر کا شکار بنے اس کے بعد دھیرے دھیرے مقابلے کی تصویر بدلتی گئی ہیدراباد کے رفتار کے سوداغر عمران ملک نے اس کے بعد عشان کشن، تلک ورما اور ڈینیل سیمس کو ایک کے بعد ایک پویلین بھیج کر ممبئی کو پوری طریقے سے بیک فوٹ پر دھکیل دیا تھا حالانکہ ایک سمیں 144 رنوں پر آدھی ممبئی کی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی اور تین اووروں میں ممبئی کو جیت کے لیے پندرہ کی ریکوائیڈ ریٹ سے 45 رنوں کی درکار تھی ایسے میں ہیدراباد کی جیت لگ بھگ تیل لگ رہی تھی لیکن 18 اوور میں ممبئی کے نئے فینشر ٹیم ڈیویڈ نے اچانک سے گیر بدلتے ہوئے ٹی نٹ راجن کو ایک ہی اوور میں چار چھکے جڑ دیے اور ممبئی کے لیے ایک دم جیت سونشت کر دی تھی کیونکہ صرف 13 گیندوں میں انہیں 19 رنوں کی ضرورت تھی پر یہیں پر ایک چھوٹی سی غلط فہمی کے کارڑ اوور کی آخری گیند پر ٹیم ڈیویڈ 18 گیندوں میں 46 رنوں کی زبردست پاری کھیل کر رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھونیشور کمار کا وہ نیسوہ آور پوری طریقے سے کھیل کو ممبئی سے دور کر دیتا ہے بھارت کے سٹار گیندباز بھونیشور اپنے اصلی رنگ میں ہوتے ہیں اور اس اوور میں پہلے تو دوسرے گیند پر ڈیبیٹینٹ سنجے یادو کو باہر کا راستہ دکھاتے ہیں وہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے جسپرید بھومرہ کو انہی کی گیندبازی کا ٹیسٹ کرواتے ہوئے لگاتار یورکر گیندوں سے انہیں چاروں خانے چٹ کر دیتے ہیں جسپرید بھومرہ بھووی کے اس اوور میں چار گیند کھیلتے ہیں لیکن گیند اور بلے کا سمبرگ دور دور تک نہیں رہتا ہے جس کے بعد بھونیشور کمار کا وہ آخری اوور میڈا نکل جاتا ہے اور انت میں رماندیپ سنگھ کوشش تو بخوبی کرتے ہیں لیکن مومبینڈینٹس بیس اوور کے بعد تین رنوں سے یہ مقابلہ ہار جاتی ہے اور اس طرح بھونیشور کمار کی گھا تک جیتھ بولنگ کے دم پر ہیدراباد کو ناکیول جیت ملتی ہے بلکہ اس جیت سے وہ بھی پلے آف کے لیے اپنی امیدوں کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں تو دوستوں آپ بھونیشور کمار کی اس گیند بازی کو دس میں سے کتنے اک دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیچے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھو